ایسی نیشنل اسلامی ریسرچ سینٹر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے معزز سامین مسامیات آج کی اس نششت کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے قبر پر ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا قبر میں بھی کوئی ساتھی ہوگا دنیا میں ہمارے اردگرد ہمارے گھر والے مام باپ بہن بھائی دوست احباب رہتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد یہی پیار کرنے والا خامن والد بھائی ہمیں قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے جہاں ہزاروں سال رہنا ہے اور آدم علیہ السلام کو گے ہوئے ایک اندادے کے مطابق سات ہزار سال ہو چکے ہیں اور میرے بھائیو دنیا کے زنگی تو چھنز روزہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورة طوبہ میں فرمایا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا فِي الْآخِرَاتِ اللَّهِ قَلِي وہ قبر جہاں نہ سورج کی کرنے ہوں گی نہ چاند کی چاندنی ہوں گی نہ ستاروں کی لہو ہوگی نہ چراغوں کی روشنی ہوگی نہ کسی جگنوں کی تم تمہت ہوگی قبر میں نہ ماں باپ نہ بیوی بچے ہوں گی قبر میں نہ پیر و مرشد ہوگا نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا اور باڑی گھاٹ ہوگا یہ قبر مٹی کا گھراؤندہ مٹی کا فرش اور مٹی کا بستر ہوگا گھٹن ہوگی کیڑے مکوڑے ہوں گے زریلے سام اور بچوں ہوں گے اندھے اور بہرے فرشتے گرستہ میں کھڑے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیدی میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ گبرہت والی کوئی چیز نہیں لے کی قبر بھائیو ہر روز پکارتی ہے میں تیاری تاریکی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میرے پاس آنا تو روشنی لے کی آنا اسی طرح حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے روئے کہ مٹی تھر ہوگی اور بعد میں فرمایا کہ اے میرے بھائیو اس جیسے یعنی قبر کے لیے تیاری کرو اسی طرح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا اگر مجھے یہ خلچہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کے احوال سنا دیتا اسی طرح بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمات کی آخری تشاہد یعنی درود کے بعد ہمیں دعا سکھائی کیا دعا ہے اسی طرح میرے بھائیو اور بہنوں قبر میں آنے والے فرشتوں کے دانت گاہے کے سینگ کے برابر ہوں گے بڑے بڑے اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی دانتوں سے زمین کو رتے ہوئے آئیں گے امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن اففان رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ ورز جاتے تو اتنا روتے کہ دھاڑی تک ہو جاتی پوچھنے والے نے پوچھا کہ موت کا ذکر ہوتا ہے نہیں روتے آپ اسی طرح جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکبر اول منزل من منازل آخرہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گے اسی طرح میرے بھائیو اور بہنوں ہمیں دنیا کے سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو ایک ملک سے دوسرا ملک جانا ہو کتنی دفعہ ہم ہماری نظر پاسپورٹ پہ جاتی ہے ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ٹکٹ کانفارم ہے کہ نہیں کانفارم اور وہ قبر جہاں ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے میرے بھائیو قبر میں میتو رکھتی تین سوال پوچھے جاتے ہیں اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے پہلا سوال ہی ہوگا من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہاں جب سوال ہوگا من ربوں کا تو کیا دنیا کی زندگی میں آپ نے رب کو پہچانا رب کے حقوق ادا کیے رب کی مقررہ کی ہوئی حدوں کا خیال رکھا کبھی خیال کیا کہ کہیں اللہ نراد نہ ہو جائے بڑا خیال تھا بیوی نراد نہ ہو جائے بڑا خیال تھا کہ کبھی بیٹا نراد نہ ہو جائے بڑا خیال تھا اور اکثر نراض نہ ہو جائے رشتہ دار کہیں نراض نہ ہو جائے لیکن یہ خیال کتنے مسلمانوں کے دل میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے اور دوسرا سوال ومن نبیوں کا اور تیرے نبی کون تھے کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانا اسی طرح میرے بھائیوں توحید سب سے پہلی چیز ہے توحید تو یہ ہے اللہ حچر میں کہہ دے یہ بنداد و عالم سے خفا میرے لئے ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفناتے اس کے بعد یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے کہ استغفروا لی اخیكم وصل لہو تصویر فَإِنَّهُ أَلْعَانُ يُسْل کہ اپنے بھائی کے لیے حصابت قدمی کے لیے دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کے روایت ہے اوکم آکار صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کا عمل اس کا مال اور اس کا جو ہے اہل وحیار تی دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ لے جاتی ہے اور بھائیو وہ ہے عمل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اَلْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اوکم آکار صلی اللہ علیہ وسلم آج عمل ہے حساب نہیں لیکن کل حساب ہوگا پھر عمل کی گنجائز جو ہے وہ نہیں اسی طرح بھائیو نیک عمال عذابِ قبر سے ڈھا لیں ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میل قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ تتفین کے بعد پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے جو کہ تبرانی اور ترہیم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اسے دور کر دیتا ہے جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہِ خیرات اسے دور کر دیتا ہے جب پہوں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا یہ اسے دور کر دیتا ہے اسی طرح بھائیو آج ہم قبر کی خوفناک گھاٹی سے غافر ہو چکے دنیا کی رنگینوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ قبر کا ذکر ہی لی کرتے اور قرآن کیا کہتا ہے کہ تم غفلت میں رہے حتیٰ کہ تم نے جا کر قبریں دیں یعنی قبرستان پہنچ گئے اسی طرح بھائیو جس طرح کہ میں نے کہا کہ نیک عمال عذابِ قبر سے ڈھال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ایک بہت خوبصورت چک معطر یعنی خوشبور سے تر ایک خوبصورت چک آئے گا اور میت اس سے پوچھے گا یہ قبر والے اس سے پوچھے گا منان تم کون ہو تو کہے گا آنا عمل اخصارے میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیری توحید ہوں میں تیرا صدقہ خیرات ہوں میں تیری نماز ہوں میں تیری نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہوں میں تیری صلح رحمی ہوں میں تیرا تلاوت قرآن ہوں قرآن پڑھنا ہوں میں تیرا عمرہ کرنا ہوں میں تیرا حج ہوں میں تیرا ذکر اللہ ہوں میں تیرا برال والدین والدین کے ساتھ حسین سلوک ہوں میں تیرا نقلی روضے رکھنا ہوں میں تیرا نماز جنادہ پڑھنا ہوں میں تیری لوگوں کی مدد کرنا ہوں میں تیری زکاة ہوں میں تیری بیمار کی یادت کرنا ہوں میں تیری لوگوں کو سلام کرنا ہوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوں میں تیرا استغفار ہوں میں تیری توبہ ہوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنا ہوں میں تیرا علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور آگے تھیلانا ہوں یہ بیس جو ہیں ساتھی ہیں آپ کے قبر میں ان کو یاد رکھئے بھائیو اور اسی طرح صحیح الجامعہ اور صحیح الترغیم میں یہ حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں سات عمال کا جو سواب ہے وہ بندے کو ملتا رہتا ہے نمبر ایک جو اس نے علم سیکھا اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا نمبر دو قرآن پاک حدیعہ میں دیا نمبر تین کوئی سایہ دار یا پھل جدہ درخت لگا دیا یعنی حتر دخت لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے سائے سے اس کے پھل سے اسی طرح بھائیو چار نمبر چار کونک خدوا دیا نمبر پانچ نیک اولاد چھوڑی جو اس کے جانے کے بعد اس کے لئے دعا کرتی ہے اسی طرح نمبر چھے مسجد بنوائی اسی طرح نمبر ساتھ نہر جاری کروا دی بھائیو وقت بہت کم رہ گیا ہے اور کسی بھی لمحے ملک الموت آ سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی ایک ماہ کا ماہ پر اس حضرت انسان کو موت کی آبیانی کرے کہ اسی طرح بھائیو دنیا میں ہر چیز جو ہے ادھر ہی رہنے والی ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرآن نقیم سورت نحل اس کی آیت نمبر چھانے کیا فرمایا ما اندکم ینفد وما انداللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے یہ بیوی یہ بچے یہ جوانی یہ مال و دولت یہ نوکر چاکر یہ بنگلہ یہ وزیر آدمی سب ختم ہونے والی ہے وما انداللہ باق اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لئے اور وہ کیا ہیں بھائیو نیک عمال اسی طرح بھائیو نیک عمال کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخر بھی ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے سورت نحل آیت نمبر 97 میں 97 میں کیا فرمایا من عمل صالحان من ذکر او انسا وہو مؤمن فالانوحیان نوحیاتن طیبہ کہ جو بھی مرد ہے یا عورت ہے نیک عمل کرتا ہے شرط یہ ہے کہ مومن ہے اس کی ہم دنیا کے زنگی اچھی کر دیتے ہیں اور آگے یہ دنیا کے دنیا کی اچھی ہوگی ہے اور آگے اس کو جنگت بھی دیں گے اسی طرح بھائیو سورت شہدہ آیت نمبر اس دن انسان پچھتا ہے گا بھائیو اس دن پچھتانے تو کچھ فائدہ نہیں تو اس دن کیا کہے گا ربنا بسرنا وسمعنا فرجعنا نامل صالحا اننا مکنون کیا کہے گا اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اے اللہ ہم نے سن لیا فرجعنا آج ہمیں یقین دنیا میں ہم یقین نہیں کیا کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے یہ مولی بطولی کے باتی ہیں یہ مولی تو ڈرہتے رہتے ہیں ان کا کام ہی ڈرانا ہے ان کو پیسی ڈرانے کے ملتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلے کن اگلہ کن بہت سے لوگ انہوں کہے نا تو کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلہ کن اگلہ کس نے دیکھا ہے کون قبر سے آیا ہے کون جہنم سے ابھی تک تمہیں پتا نہیں چلا قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا کہ اگلہ جہان کیسا ہے بھائیو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمال کریں قرآن کریم سورة المؤمنون کی آخری آیت میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے حمایا حَتَّى اِذَا جَا عَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ سورة المؤمنون آیت نمبر نائٹی نائم کہ جب اس کے پاس موت آتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ مجھے وابا کہے دو اس لیے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ کہ جو میرا عمل جو ہے وہ رہ گیا تھا اس کو میں کر کے آیا تو بھائیو اصل چیز یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قبر کے ساتھی یہ جتنے بھی ہیں یہ نیک عمال ہیں اور نیک عمال جو ہے وہ دنیا میں ہی کرنے ہیں موت سے پہلے پہلے اس زمین پر کرنے ہیں تاکہ ہم جب قبر میں جائیں تو یہ ہمارے ساتھی بن جائیں جہاں اور کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَنَا مَحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِي وَصَعْبِيَا لِمَعِنَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ وَالسَّلَامُ الْأَلِلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ